بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر فائیو کا تیسرا لیکچر ہے جی ایک اور ہم کمیونکیشن کی طائب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ویجویل کمیونکیشن ویجویل کمیونکیشن آپ نے دیکھا جیسے گرافز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب میں ایک یہاں پہ فار ایک زمپل ایک گراف ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ گراف ایسے 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 جا رہا ہے اب اس میں ایکس ایکسز ہے یہ اور یہ وائے ایکسز ہے تو یہاں پہ اگر میں ایئرز لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سیلز لے لیتا ہوں تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ دیکھ کے اور دائیئرز جو سیلز ہیں کمپنی کی ان میں جو ٹرینڈ ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ ہے یعنی کہ ہر سال سیلز پچھلے سال سے انکریز کی ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ سیجنل ویڈیشن یا کچھ اور پیرییشن بھی آ رہی ہیں کبھی دیکریز کرتی ہیں لیکن پھر دوبارہ سے انکریز کر جاتی ہیں تو ویڈیویل کمیونکیشن بیسکلی جو ہے وہ گراپس ہیں ٹیبلز ہیں ٹھیک ہے اس سے چیزوں کو ایزی لی انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ پاسیبل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو اس جو ویڈیویل ایفیکٹ جو یوز کیا گیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بھی اس میں ایبلیٹی ہونی چاہیے اب اگر ایک بندے کو یہ ایکس ایکسیز وائی ایکسیز کا ہی نہیں پتا تو وہ گراف کو کبھی بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے ساتھ ویڈیویل کمیونکیشن کر رہے ہیں تو وہ ویڈیویل جو ویڈیویل لیٹریسی جو ہے وہ ایگزیسٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر وہ گراف سگیرا کو یا ویڈیویل میسیج کو پڑ ہی نہیں سکتا سمجھ ہی نہیں سکتا تو ویڈیویل کمیونکیشن یوز لیس ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنی بھی یہ پریزنٹیشن ہوئی رہا ہوتی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ورڈز یوز ہو رہے ہیں ایک بندہ وربل کمیونکیشن کر رہا ہے تو اس اپنی وربل کمیونکیشن کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے گراف سگیرا بھی یوز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی گرافکس کومنلی یوز بائی ارگنیزیشن فار کمیونکیشن پرپس تو زیادہ تر جو ہے وہ کمیونکیشن پرپس کے لیے جو ارگنیزیشن ہوتی ہیں یا جو پریزنٹیشن وغیرہ ٹاپ مینجمنٹ کو دی جا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے گرافکس وغیرہ جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں دا گرافک فارم ڈسکرائب بیلو کن ایزیلی بی کرییٹیڈ بائی کمپیوٹرز یوزنگ دا ویلیبل سوپ ویرز آئی ٹی میں بھی آپ نے ایکسل میں سپریڈشیت میں دیکھا ہوگا کہ گرافز کا آپ کا پورا پورشن ہے تو ایکسل کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا کو گرافز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ بار چارٹ ہو سکتا ہے وہ لائن گراف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا پائے چارٹ ہو سکتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپز کے گرافز آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے جی آؤٹلائن چارٹ آؤٹلائن چارٹ can also be termed as presentation آؤٹلائن اب یہ ایک مین چیز ہے آؤٹلائن جیسے آپ ایسے اگر لکھتے ہیں تو اس ایسے کو اگر آپ نے ویل سٹکچر کرنا ہے اس کو ایک proper flow دینا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی ایک آؤٹلائن دیفائن کریں گے آؤٹلائن دیفائن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے introductory paragraph ہوگا اس کے بعد second paragraph میں آپ نے کیا چیز explain کرنی ہے third میں کیا کرنی ہے fourth میں کیا کرنی ہے اور کچھ جگہوں پہ تو یہ requirement ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے تو ساتھ میں آپ آؤٹلائن بھی mention کریں تاکہ جو paper checker ہوگا یا جو ایسے کو read کر رہا ہے وہ understand کر سکے کہ کس sequence میں آپ آگے باڑھ رہے ہیں these charts function as speakers notes it is common to have found the suggestions by such packages that you begin with the title اب یہاں پہ package کا مطلب کیا ہے وہ جو software use کار ہیں آپ presentation بنانے کے لئے جیسے ہی آپ جو wizard ہے یا جو already ان کے setup بنا ہو ہے اس میں سب سے پہلے آپ سے outline مانگے گا then the body text پھر اس کے بعد آپ اس کا body text لکھیں گے اور finally conclusion draw کریں گے readers and listeners can view and outline of major points however the presenters are or speakers must be highly organized and skilled in using the program otherwise all efforts can end up in smoke ٹھیک ہے تو یہ software ہے اس کو use کرنا بھی proper طریقے سے آنا چاہیے تبھی آپ ایک proper presentation یا proper report بنا سکیں گے otherwise وہ sequence جو required output ہے وہ کی جو بات میں کھا رہا تھا پہلے بھی وہ آپ achieve نہیں کر سکے گے communication effective نہیں ہوگی اب tables ہیں تو یہ بھی آپ نے excel میں دیکھا کہ table کیسے بنتا ہے اس میں rows ہوتی ہیں columns ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو table میں جو ہے وہ آپ یا stats میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ آپ table frequency distribution کیسے کرتے ہیں tabulation کیسے کرتے ہیں تو tables جو وہ بھی ایک effective way of visual communication ہے ایک table میں آپ نے for example آپ sentence لکھتے ہیں کہ in January sales were rupees two lakh and in February these were increased by twenty percent and become two lakh forty thousand then in March وغیرہ وغیرہ یہ پورا paragraph لکھتے ہیں بارہ مہینوں کا اس کی بجائے بارہ مہینوں کا جو debt ہے وہ اگر آپ table میں put کر دیں تو بارہ sales جو ہے وہ بنیں گے اور اس میں جو user ہے وہ اس کو easily interpret کر سکتا ہے کہ کس مہینے میں sales کتنی تھی اور وہ کس حساب سے increase کی یا decrease کی اور even جو ہے وہ spread sheets کو آپ use کر سکتے ہیں فارمولا اپلائے کر کے آپ اس میں percentage increase یا bar graphs are also commonly termed as bar charts and are widely used for multiple purposes these are graphs with horizontal axes and vertical y axes again وہ اسی طرح سے بنیں گا اور یہ ایک bar بن جائے گی یہاں پہ یہ ایک bar بن گی اب y axes پہ ایک value لے لیتے ہیں اور x axes پہ یہ دوسری bar ہے ٹھیک ہے اب اگر y axes پہ آپ نے sales لی ہوئی ہیں اور یہ january کی sales ہیں یہ february کی sales ہیں تو ان دانوں bars کو آپ پس میں compare کر کے جو user ہے وہ easily understand کر سکتا ہے کہ sale میں کیا increase یا decrease آئی ہے ٹھیک ہے جی colors and cross hatching increase visual appeals over this visual appeal may overwhelm the contact care should also be taken while including detail as too much of information might force lettering to be small or small to read اگر آپ بہت زیادہ information enter کر دیں گے تو definitely یہ جنوری ہے وہ چھوٹا display ہوگا اور وہ نظر نہیں آرہا ہوگا اس کو سمینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا it makes use of bars to exhibit comparisons between different categories of data جیسے میں نے یہاں پہ کہ sale جو january اور february کی ہے وہ آپ easily compare کر سکتی ہیں there are many different types of bar graphs which are not always interchangeable each type is good for different type of comparison ٹھیک ہے تو یہ it میں آپ نے زیادہ detail میں graphs کو پڑھا ہوا ہوگا یہ illustration دے دی اس نے bar chart کی اس کے بعد ہے pie chart basically کیا ایک circle ہے اب یہ circle جو ہے یہ total آپ کو پتا ہے کہ کتنے اس کا angle ہوتا ہے 360 degree اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 12 مہینوں کی 10 million اب میں کیا کروں گا میں جو یہ angle ہے 360 degree کا اس کو 3 portion میں divide کروں گا اب january to کتنا 100 out of 3 10 100 divided by 3 10 into 360 یعنی کہ 360 degree میں سے january کو کتنا شیئر کتنا angle مل جائے گا under divided by 3 10 into 360 february کو کا شیئر کتنا ہے 120 out of 3 10 360 میں سے اس کو کتنا share ملے گا into 360 اور 90 divided by 3 10 into 360 تو اس طرح سے pie chart جیسے یہ divide ہوا چار حصوں میں تو basically جو angle ہوتا ہے اس کو ہم divide کر دیتے according to strength یعنی کہ january کی sale کی strength کتنی ہے اس کے بعد آگیا line graph تو یہ میں پہلے شروع میں discuss کر چکا ہوں کہ line graph جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے جیسے یہاں پہ number of car sold اور ادھر جو ہے اس نے کیا لے لیا months لے دی ے جنوری سے فیبرری میں increase آئی پھر فیبرری سے مارچ میں دوبارہ decrease آگی پھر increase پھر increase اور decrease لیکن اگر ہم جنوری اور جون کو compare کریں overall increase آئی ہے sales کے اندر اس کے بعد ہے area graphs ہے اس میں بھی ہم area graphs more like جو ہے پائی چارٹ ہی ہے area graphs are similar to line graphs rather can be termed as an extension of line graphs لیکن area ہم نے distribute کرنے کا rule ہے وہ same like پائی چارٹ ہوگا the major difference work managing is that the area under the line is filled in the area between the line and the axis is emphasized with colors etc when multiple attributes are included اب یہاں پہ ہم اس graph کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے values دیوئی ہے اور یہ دیوئی ہے number of days item 1 کو اس نے blue color دی ہے item 2 کو green color دی ہے اور item 3 کو yellow color دی ہے تو جو number of days جو ہے first day تو اس میں جو آپ کا item 1 ہے اس کی value ہے وہ value sale ہو سکتی ہے اس کی cost ہو سکتی ہے over the days وہ increase ہوئی پھر decrease ہوئی پھر اس کی value increase ہوئی پھر decrease یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ ہم نے کیا کی ہے وہ multiple items کو show کی ہے لیکن اب اگر آپ read کرنا ہے یہ important بات ہے suppose یہ 1 ہے کیا جی 1 ہے اور یہ suppose 3 ہے ٹھیک ہے اس نے mention نہیں کیا ہوا اب day 1 کو item 2 کی value ہوگی 3 minus 1 ہوگی یعنی 2 2 unit اس کے sale हुए ہے 2000 اس کی cost آئی ہے whatever اور item 3 ہوگا اس کی value کی 5 minus 3 2 یعنی کہ ہم نے اوپر ویلیو اور نیچے ویلیو کا difference جو ہوتا ہے وہ اوپر ویلیو calculate ہوتی ہے اس کے بعد پکٹو گرام پکٹو گرام یہ ہے جس طرح موجیز ویرہ ہوتی ہیں can be defined as a symbol that represents an idea presenters speakers make use programs where data is presented in the form of small pictures ٹھیک ہے تو pictogram جو ہے وہ جس طرح اموجیز ویرہ یوز کرتے ہیں نا فیس بوک ویرہ پہ ایکسپریشنز اپنے دینے کے لیے یہ وہی چیز ہے ادرز میں کیا آرہ جی آرہ پیزنٹر پیزنٹر سپیکر can make use of various other visual aids as value in order to enhance the quality of their presentation اپنے آت سے کوئی drawing بنا لیں جی ٹھیک ہے جس طرح سے بھی آپ سمجھ دیں کہ quality of presentation جو ہے وہ improve ہوگی تو other visual aids اس کے لیے بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے the aid should be relevant and must be placed where the related material is being discussed upon ٹھیک ہے جو ضروری ہے وہی ہونا چاہیے اور جس جگہ ہونا چاہیے وہاں ہی آپ نے visual aid کو place کرنا ہے graph وہی پہ بنانا ہے یہ بہت زیادہ graph بنا دیں گے تو وہ نہیں ڈالے گا visual aid جو ہے وہ simple ہونی چاہیے ہم نے پہلے بات کی کہ visual literacy ضروری ہے جو بندہ جو reader ہے وہ understand کر سکے گا جب اس کو graph ویرا کا پکٹو گرام کا bar charts کا multiple bar charts ہے different types of bar charts یہاں پہ سیمپل سا ڈسکس کی ہے there are number of types of charts تو اگر ان charts کو read کرنا ہی نہیں آتا اور آپ charts use کر رہے ہیں تو definitely آپ message effectively communicate نہیں کریں گے emphasize effectively by using unlimited variety of visual techniques available ٹھیک ہے unlimited variety آپ کے پاس available ہے لیکن آپ کا emphasize کس پہ ہونا چاہیے gain effectiveness پہ جو message جو desired results ہیں وہ اگر achieve ہوں گے visual aids کو use کرنے کے بعد تو تب visual aids کا فائدہ ہوگا visual should be clear and easy to assimilate more of our colors should also work well together visual should be large enough so that they can be read anywhere in the room practically وہ کہاں کہاں پہ use ہو رہے ہیں اس نے بتا دی list بتا دی advantages کہ a picture is worth a thousand words picture سے بات easily سمجھ جا سکتی ہے it rises above the language barriers language barriers ان کو آپ کم کر سکتے ہیں کیونکہ تصویروں سے بات easily سمجھ جا سکتی ہے اس کے لیے language کا ہونا ضروری نہیں ہے it grabs attention فوری طور پر بندہ attract ہوتا ہے اس کے لیے people tend to remember what they see more than what they hear merely ٹھیک ہے جو نظر آنکھوں کو نظر آرہا ہوتا ہے وہ زیادہ یاد رہتا ہے سوائے سننا اور یہ اکثر آپ نے observe کیا ہوتا سٹوڈنٹس کی یہ demand ہوتی ہے کہ جو teacher ہے وہ board پہ لکھ کے جو ہے وہ بات کو سمجھائے کیونکہ خالی زبانی جو ہے وہ نہیں سنگھتا سمجھتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سٹوڈنٹ جو ہے اس کو اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنی imagination کو اور اپنی listening skills کو improve کرے جتنی اس کی listening skills اچھی ہوں گی اتنا جو ہے وہ چیزوں کو remember کرنا اس کو آسان ہوگا یاد رکھنا آسان ہوگا When visuals are used to communicate a message people feel more involved and connected Disadvantages can it is found imprecise to convey complex audience جہاں پہ بات مشکل ہو وہ ویڈیو لیٹس کے طرح بات convey کرنا مشکل ہوتا ہے وہ wording جو ہے وہ زیادہ important ہوتی ہے بات کو سمیانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جیسے آپ کو excel میں حالی function جو ہے وہ لگا کے صرف اس کی ایک ویڈیو record کر کے بتا دی جائے تو آپ کو بات نہیں سمجھ جائے جب تک ساتھ میں اس کو explain نہ کیا جائے it may be very costly as high quality images and graphs might require you to arrange additional resources thereby increasing overall cost poorly designed visuals can be extremely detracting making charts and using statistical data can call for enough of your time یہ سمپل بات ہیں جی ان کو کو فردر explain کرنے کی کھنی زیادہ ضرورت نہیں